پروگرام میں رکھ کرتے ہیں ہم کراچی کا جہاں پر بچے بڑے گھوڑا گاڑی کے مزے لینے فریر ہال پہنچ چکے ہیں غیربل کی سیاہ بھی کراچی میں گھوڑا گاڑی بگی میں سفر کو ترجیح دیتے ہیں مزید احوال جانتے ہیں ندیم شہزان سے ندیم آقا کریے کا پاکستان کے اندر ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے حکمتی اقدامات ہے اس کے اندر کراچی کے اندر خاص طور پر فارنر جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ بگی کی سواری کا جو لطف اٹھاتے ہیں کراچی کے اندر وہ ایک الگ سے پورے پاکستان کے اندر کراچی کے اندر کراچی کے سڑکوں پر یہ گھوڑا چلتے ہوئے اس وقت شاید اختر دکھا سکے تو گھوڑا اس کے ساتھ بگی ہے بڑی خوبصورت سی اور اس بگی کے اندر فارنر جو ہیں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کراچی کے سفر کے اندر اور کراچی کے شہری بھی یہاں پر جب آتے ہیں تو اس بگی میں سفر کرتے ہیں بچے بڑے رات کے ٹیم بہت انجوائے کرتے ہیں سب بھی ایک نوجوان بیٹھے میں اس بگی کے اندر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس بگی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر یہ سواری میں جہاں اب اتنی تیس تھی بڑی بڑی سواریاں آگئے ہیں تو کیا مزا ہے اور آپ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں اور ابھی آپ کا ٹور کیا ہے بات تو ذراصل یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں سواری ہے یہ ایک پرانی روایتی سواری ہے اور اس کا جو لطف ہے وہ باقی سواریوں سے مختلف ہے اور کافی مدہ آتا ہے اس میں پرانے دمانے کی جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے ان میں گھومنے میں کافی مدہ آتا ہے اور اس میں جو مدہ ہے آپ کراچی میں کسی بھی گاڑی میں آپ گھوم لیں آپ کو بالکل مدہ نہیں آیا تو ابھی آپ نے کس کس طرف سے گھومتے ہیں ابھی فیریر حالہ پہنچ چکے تو اب کہاں جائیں گے کہاں کا روٹ ہے ابھی انشاءاللہ ابھی ہم فیریر اور گھومیں ابھی انشاءاللہ ہم سیویو بھی جائیں گے دو دریا کے طرف بھی جائیں گے اور ایسے چان جائیں گھومنے پھرنے کی جگہ جیسے کہ سواری بگی میں بیٹنے والوں کا کہنا ہے کہ سواریاں تو بہت ہیں لیکن جو مزہ بگی کے وہ کئی نہیں ہیں اب انہوں نے اولڈ سٹی ایریا سے گھومنے کے بعد فیریر حال آئے کراچی سے ندیم شہزاد